عام انتخابات سے قبل سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما نجیب حارون نے ایم کیو ایم میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عمران آہد خان سے جی عمران بتائیے گا نجیب حارون کی جانب سے ایم کیو میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کب تک متوقع ہے دیکھیں بلکہ سابقا رکنیں قومی سنبلی بھی ہیں اور سابقا پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اہم رہنما ہے نجیب حارون وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اینکرم کو پیارے ہو جائیں گے نجیب حارون کی اگر ہم بات کریں تو نجیب حارون جو ہے دو ازار اٹھارہ میں تحریک کے انصاف کے ٹکٹ سے نور نازعباد میں قومی سنبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے رکن منتخب ہونے کے بعد نور نازعباد سمیر نازعباد سات پانٹان سمیر کے مختلف علاقے ہیں جہاں سے یہ اپنی ذمہ داری جو آدھا کر رہے تھے مگر حالات تبدیل ہوتے ہی جو اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے انہوں نے فیصلہ کیا پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ کہیں بھی سیاحتی جماعت میں ایکٹسٹ نہیں رہے ذرائع یہی بتا رہے تھے کہ استقامت پاکستان میں جائیں گے مگر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ نازعب حارون جو ہے اب وہ ایمکی ایم کا حصہ بننے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد جو فیس کانسنس کریں گے اور وہاں پہ خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال سے بھی ملاقات کریں گے ڈاکٹر فارو بھی موجود ہوں گے ڈاکٹر فارو ستار کے ساتھ بیٹھ کے روز کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر شمولیت کا اعلان کریں گے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہاں پر جو ہے نجیب حارون جو ہے اپنے کچھ ساتھی ہیں جو ہے ان کو بھی لے کے آ رہے ہیں اور یہ بھی اہم بات ہے کہ سیجھے نجیب حارون کے حوالے سے پی ٹی آئینکس دائی سال پرانے یہ کارکن ہے اور وہاں پر رہنوما کی طور پر یہ کام کرتے رہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات جو تھے اس میں یہ رسل قومی صندی بنے اب یہ جا کے جو ہے وہ ایمٹی ایم میں شامل ہو رہے ہیں بہت شکریہ امران آہد خان اپ ڈیٹ کرنے کے لئے